اسلام علیکم آج میں انار کا جیم بنا رہی ہوں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہیلدی بھی ہے اور یہ بچوں کے لئے ہوتا ہے خاص اور رمضان میں جو بچے روزہ رکھیں ان کے لئے تو بہت اچھی چیز ہے یہ میں نے ٹو پیسز انار لیے تھے اور اس کا میں سیڈ نکال لوں گی بنانا بھی بہت ایزی ہے ایک دن پہلے اگر سیڈ نکال کے فریج میں لگ دیں دوسرے دن اس کا جو سیڈ نکال لیں اور فٹا فٹ بنا لیں بہت کم ٹائم لگتا ہے بنانے میں اور اس کا میں جو سیڈ نکال لوں گی بہت ایزی ہے بنانا اور ایک پتیلی لیا ہے میں نے اس میں میں اس کا جو سیڈ ڈال رہی ہوں انار جتنا ریڈ کلر کا ہوگا جیم کا کلر بھی بہت پیارا ہوگا اور اس میں ون کپ شگر میں ڈال لیں تھوڑا سا اس میں ٹو ٹیبلس کو میں نے بھی بچا لیا ہے اگر ضرورت پر ہی تو اسے بھی میں بعد میں ڈال دوں گی ڈالوں گی تو پھر وہ بھی میں دکھاؤں گی بتاؤں گی اور اس کو میں نے چولے پہ رکھا ہے بوئر آنے کے لیے ایسا مجھے فیل ہوا کہ اس میں شگر کو ڈال دینا چاہیے یہ پورا ون کپ شگر اس میں چلا گیا اور اس کو میں چلاتے ہوئے پکاؤں گی شگر اس میں جلدی میلٹ ہو جائے اور ابھی چولے کو میں نے فل فلیم پہ رکھا ہے جیسے بوائل آیا تو اس میں یہ فوم بن گیا تو اس کے فوم کو ریموف کر دینا ہے یہ میں نکال لیں ہوں اوپر سے بہت ایزی یہ بنانا گھر میں جیم اب اچھے بھی اس کو شوق سے کھاتے ہیں اس سارے فوم کو نکال دینا ہوتا ہے اور ابھی اس کو میں فل فلیم پہ پکا رہی ہوں چولہ کو میں نے بالکل میڈیم ٹو لے اور یہ ہاف لیمن کا جوس اس میں میں ڈال لیں ہوں ہاف اور میں نے ڈالا ٹوٹل ون لیمن کا جوس ڈالنا ہے تقریبا 2 ٹیبل سپون جوس اس میں جائے گا اور یہ تھوڑا جب کھٹا میٹھا ہوگا تو بچے بھی شوق سے کھائیں گے بچوں کیا بڑے بھی اس کو شوق سے کھائیں گے اس جیم کو اور کلر اس کا ماشاءاللہ سے اتنا پیارا آیا ہے اور پھر سے میں نے ایک بار چولہ کو لوپ کر دیا ہے فلیم اور یہ میں نے جائفل جو رکھا دکھایا ہے وہ میں اس کو گریٹ کر کے ڈال لیں ہوں جائفل سے خوشبویں بہت اچھی آ جائیں گی اور اکثر بچوں اور گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ گلہ نہیں خراب کرے گا اور دیکھیں اتنا جلدی یہ ٹھیک ہو گیا یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ اب ہمارا جیم ریڈی ہونے والا ہے اب چولہ کو میں نے میڈیم پہ رکھا فل فلیم پہ اب نہیں پکانا ہے کلر خراب ہو جائے گا اس کا اور ایک سوسر کو میں نے فریزر میں رکھا ہے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جیم ہمارا ریڈی ہو رہا ہے تھک تھک سا دکھ رہا ہے یہ اور یہ دیکھیں ابھی چولہ میں نے بند کر دیا یہ دیکھیں کیسا دکھ رہا ہے کتنا اچھا کلر آیا ماشاءاللہ سے یہ لگ رہا ہے تھوڑا سا ورن سیکنڈ اس کے لیے میں اس کو اور بھی پکا لیتی ہوں تو میں نے چولہ آن کر دیا ہے بلکل لو فلیم پہ بہت زیادہ نہیں پکانا ہے جیم ہمارا بہت زیادہ تھیک ہو جائے گا تو اچھا نہیں لے گا اور اس کو میں نے فورا چولے سے ہٹا لیا ہے اور یہ کولڈ سوسر تھا اس پہ میں نے نکالا ہے چیک کرنے کے لیے بہت یمی سے یہ تیار ہوا ہے اور اس کو دو چار بر میں چلا کر جلدی تھنڈا کروں گی تاکہ اس کو میں کانچ کے بوٹل میں رکھوں گی یہ بن کر ایسا دیکھے گا جو بچے کھائیں گی ان لوگ کو بلٹ کی کمی نہیں ہوگی جو بچے خاص کر روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو روٹیوں سے پراتھوں سے اور بریٹ سے سب سے کھلایا جا سکتا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ ریڈی ہوا ہے بن کر تیار ہوا ہے تھک تھک سا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ڈی شور بنایا ہے انار کا وہ میں نے مربع بنایا ہے لیکن ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جاتی تو اس لیے میں اس کو میں شورٹ دکھاؤں گی اور بہت ایزی ہے مربع بنانا بھی بہت ایزی ہے یمی یمی سا یہ جیم ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو میں نے ایک کانچ کے بوٹل میں رکھا ہے ایک بر میں بہت زیادہ نہیں بناتی ہوں بس دو سے تین اس سے زیادہ نہیں بس دو ہفتے میں اس کو ختم کر دینا ہے بہت زیادہ تھی فریج میں رکھ کے نہیں کھانا ہے بچوں کو نہ کھلانا ہے اور یہ ویڈیو اب میں دکھا رہی ہوں دو انار کا اتنا کم بن کر ہوا ہے ریڈی ہوا ہے ون کپ شگر بھی اس میں اور یہ کلر اس کا کتنا پیارا ہے مجھے تو یہ گرم جب بناتی ہوں اس وقت کھانے میں اچھا لگتا ہے گرم گرم جیم اور اس کے ساتھ ہی میں مربع دکھا دیتی ہوں فٹا فٹ یہ بھی دو انار میں نے لیا ہے اور اس کا دو انار کا یہ سیڈ ہے ون کپ شگر ہے ہاف لیمن اس میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گی جائفل اس میں بھی گریٹ کر کے تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس میں میں اس کو شورٹ کر رہی ہوں اسے بھی بچے روٹیوں سے پراتھوں سے کھاتے ہیں مربع اور روٹی اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال لی ہوں ون کپ شگر اس میں شگر کم نہیں کرنا ہے کیونکہ مربع میں شگر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نہیں تو خراب ہو جائے گا اور اس کو اچھی طریقے سے میں مکس کروں گی اور مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی اور اگر زیادہ دیر رکھنا ہے تو فریج میں ایک گھنٹے کے بعد رکھ دینا ہے اس کو شگر ملٹ ہونے کے لیے میں اس کو رکھوں گی ایک گھنٹے کے لیے اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو یہاں پر لائی ہوں کچھن میں ابھی اس کا سارا شوگر میلٹ ہو چکا ہے اس میں میں نے ہاف لیمن کا جوس ڈالا ہے سوری وہ ویڈیو میس ہو گئی نہیں دکھایا اور یہ کلر دیکھیں اس کا شوگر سیرپ جو اس میں بنا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آیا ہے انار کا اور اس کو میں نے اب چولے پر چلھایا ہے جیسے ہی اس میں بوائل آ جائے گا تو اس کو میں میشر سے ہلکا ہلکا میش کروں گی بہت زیادہ نہیں میش کرنا ہے ہلکا ہلکا سا میش کرنا ہے کہ سیرپ اس میں انار کا جوس سیرپ میں آ جائے اور اچھی طریقے سے اب بہت زیادہ اس کو پکانا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا میں میش کر رہی ہوں اور اس میں میں نے ہاف لیمن کا جوس بھی ڈال دیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا وہ جائفل ون پنچ ڈالا اور یہ تین سے چار بوائل آنے تک میں نے پکایا ہے مربع ہمارا ریڈی ہو جائے